جو تہوار ناجگان کے تہوار ہیں میری آپ سے بہت معدد بانہ گجارش ہیں کہ آپ خود بھی اور میری آواز آپ جہاں جہاں تک پہنچا سکتے یا دنیا میں جو جو لوگ اس ویب سائٹ سے تبلیغ دوت قوم سے سن رہے ہیں میری سارے لوگوں سے گجارش ہیں کہ اپنے جوانوں کی اپنی بیتیوں کی تربیت کر کے اس ماحول میں نہ جانے دے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کا اخبار روزانہ ایک لو جہاد کا نام لے کر کے کھرا ہے اور مسلمانوں کو ایک بدنام کرنے کے ایک بہت بڑی شاجست تیار کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مستقلاً ایک یہ شاجست تیار کی گئی کہ ہماری بچیاں کسی طرح اپنا ایمان کا سودا کر لیں پیسو کے بلبوتے پر یا اور طرح پر ایسے وقت میں ہر باپ کا ہر بڑے بھائی کا ہر سماج کے بڑے کا عالم کا دائی اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماحول میں جانے سے اپنی بچیوں کو اور اپنے جوانوں کو روکیں یہ قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت کی عورتیں چوتروں کو ہلاتی ہوئی بے تحریک لیلیتین بخاری شریف کی روایت چوتروں کو ہلاتی ہوئی سورینوں کو ہلاتی ہوئی ذل خلصہ بت کے اردہ گرد ناچے گی یہ میرا نبی چودہ سو سال پہلے کہہ کر گیا اس کا مطلب میرے نبی کو اللہ نے وہ حالات بتائے ہیں کہ تیری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان کا سودہ کریں گے کتنی بری بات ہوگی کہ ہم اس ماحول میں چلے جائیں جو ایک گندہ ماحول جہاں رب کا سراسر شرک جہاں رب کا پاتنر بنایا گیا اور پھر اسلام بھی تو ایک توہید والا سچا بذب ہے یہ ہم کو اس ماحول میں جانے سے منع کرتا ہے اس لیے آپ میری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں یا آپ جو دعوت و تبلیغ کا محبت اور پیار سے اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو جگہ جگہ آپ اس کام کو کرنے والے بنیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بیتیوں کی عزت بچے گی بیتوں کی عزت بچے گی اور اسی کے ساتھ ان کا ایمان بچے گا کسی کے ایمان کے بچانے میں اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا فکر کریں گے کوشش یہ کریں کہ اس گنڈے ماحول میں ہماری بچیاں اور بچے نہ جانے پائیں اور بھی روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتیں بیان فرمائی ہے ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنے بال کھلے رکھے اور بال کو کھلے رکھ کر پرائیوں کے سامنے گئی فرمایا قیامت کے دن جہنم میں انہی بالوں کو بان کر اللہ جہنم میں لٹکا دے گا بڑی وعیدیں ہیں یہ دو چار دن کی چاندنی ہے پھر اس کے بعد موت ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے سامنے حاضری اور اپنا حساب اور زندگی کا محاسبہ اس لیے